آج ہم سٹڈی کریں گے الومینیم سلیکیٹس ہم دیکھیں گے کہ الومینیم سلیکیٹس کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے تو ہم یہاں پہ ریکال کریں گے کہ ہم نے سلیکیٹس کے بارے میں پڑھا تھا کہ سلیکیٹس کیا ہوتے ہیں سلیکیٹس ہم نے کہا تھا کہ ایسے کمپاؤنٹس ہوتے ہیں جو سلیکون اور آکسیجن سے مل کے بنے ہوتے ہیں اور ہم نے یہ کہا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی میٹل بھی موجود ہوتی ہے ایک یا ایک سے زیادہ میٹل موجود ہوتی ہیں تو الومینیوم سیلیکیٹس کی جب ہم بات کریں گے تو اس میں کیا ہوگا الومینیوم جو ہے وہ سیلیکون اور آکسیجن کے ساتھ جو ہے وہ کمبائنڈ ہوگا یا بانڈڈ ہوگا اب اگر ہم بات کریں الومینیوم سیلیکیٹس کی تو یہ جو ہے وہ ہمارے پاس نیچرلی جو ہے ان کی فارمیشن بھی ہوتی ہے نیچرلی الومینیوم سیلیکیٹ کس طرح سے بنتا ہے کیا ہوتا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ آپ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ہمارے پاس چٹان کا ٹکڑا ہے یا یہ ایک بڑا سا پتھر ہے اب اس پتھر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارا کا سارا جو ہے ایریا وہ کسی اور کلر کا ہے اور یہ آپ کو یہاں پر وائٹ نظر آ رہے ہیں تو ہو کیا رہا ہے کہ جو چٹان ہے یہاں پر یہ جو راک ہے یہ کیا کر رہی ہے اس کی جو ہے وہ ویدرنگ ہوئی ہے ویدرنگ کا کیا مطلب ہے ویدرنگ کا مطلب ہے کہ یہ اس کی جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ بارشیں ہوتی ہیں تو اسے مسلسل پانی اس کے اوپر پڑتا ہے اور پھر گرمیوں سردیوں میں چیزیں جو ہے وہ سکرتی ہیں سردیوں میں اور گرمیوں میں چیزیں پھیلتی ہیں تو اس کی وجہ سے چٹانے بھی جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہیں اب اس کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ جب ویدرنگ ہوتی ہے کس چیز کی راکس کی یعنی کہ چٹانوں کی ویدرنگ ہوتی ہے اور ہم اس کے نتیجے میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اب راکس جو ہیں وہ اس کے اندر جو ہے وہ عام طور پر گرینٹ بھی موجود ہوتا ہے نیچرلی گرینٹ موجود ہوتا ہے اور یعنی کہ یہ جو راکس ہوتی ہیں ان کے اندر سے ایک ٹائپ ہوتی ہے یا ایک ایک ایگزامپل ہوتی ہے چٹانوں کی گرینٹ اور گرینٹ میں جو ہے وہ کیا موجود ہوتا ہے یوشولی فیلٹ سپر موجود ہوتا ہے فیلٹ سپر جو ہوتا ہے اس کے اندر کر ہم دیکھیں تو ایک ہمارے پاس فیلٹ سپر آ جاتا ہے کونسا پوٹیشیم فیلٹ سپر تو بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ راکس جو ہوتی ہیں ان میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس فیلٹ سپر موجود ہوتے ہیں مختلف اور پوٹیشیم فیلٹ سپر بھی موجود ہوتے ہیں اب پرس کریں اس کے اندر یہ جو ہے اس کے اندر پوٹیشم فیلٹس پر موجود تھا اور بھی اس کے اندر جو ہے وہ ڈیفرنٹ جو ہے وہ منرلز موجود تھے جو یہ چٹان ہے اب ہودا کیا ہے مسلسل اس کے اوپر بارش کا پانی پڑھ رہا ہے تو بارش کا جب پانی اس کے اوپر پڑھے گا تو کیا ہوگا یہ ہی جو پوٹیشم فیلٹس پر ہے جس کا فارمولا ہوتا ہے K2O.AL203.6SiO2 جسے ہم نے کہا تھا نا اس کے اندر جو ہے وہ سلیکیٹس ہے اب اس اندر کیا ہیں اوکسیجن بھی موجود ہے سلیکون بھی موجود ہے اور اس کے اندر الومینیم اور پوٹیشم بھی موجود ہیں لیکن یہ الومینیم سلیکیٹ نہیں ہے ہم اس کے بات کرتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ نیچرلی راکس میں پایا جاتا ہے پوٹیشم فیلٹس پر یا پوٹیشم فیلٹس پر اب اس کی ویدرنگ ہوتی ہے ویدرنگ کس طرح سے ہوتی ہے کہ جب دیکھیں بارش کا پانی اس کے اوپر گرے گا تو کیا ہوتا ہے کہ H2O آئے پانی ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ ہوا کے اندر یا ہماری فضا میں ہمارے پاس کابن ڈائوکسائیڈ گیز بھی موجود ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کابن ڈائوکسائیڈ گیز بھی موجود ہے واتر موجود ہے تو کیا ہوتا ہے ان کے آپ کو پتا ہے کہ ریورسیبل ریاکشن ہوتا ہے اور ایک ویک ایسیڈ بنتا ہے یہاں H2O نہیں لکھیں گے ہم لکھیں گے ایک ویک ایسیڈ سوری H2CO3 یعنی کہ یہ کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کاربونک ایسیڈ تو کاربونک ایسیڈ بن جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہم لکھیں گے کاربونک ایسیڈ اب یہ کیا ہے ایسیڈک ہے ایسیڈ ہے تو یہ کیا کرتا ہے اس کی وجہ سے کیامیکل چینجز آتے ہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے یہ راک اور اس کے اندر جو ہے وہ ویدھرنگ کاؤز کرتی ہے اسی طرح جو ہے وہ پانی بھی اس کی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اس کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیفرنٹ جو درارے سی پڑ جاتے ہیں اس کے اندر پانی بھی جمع ہو جاتا ہے تو یہ جو سارے کیمیکلز ہیں اب یہ کیا کرتے ہیں یہ سارے کے سارے کیمیکلز مل کے ویدھرنگ کاؤز کرتے ہیں اس کی جو چٹان کے اندر موجود ہوتے ہیں کیمیکلز یا منرلز جن سے یہ چٹان بنی ہوتی ہے تو اب جب یہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس یہاں پر جو ہے وہ الومینیم سلیکیڈ کی فارمیشن ہوتی ہے جس کا فارمیلہ ہوتا ہے AL2O3.SiO2 hole twice.2H2O یہ ہمارے پاس بنتا ہے الومینیم سلیکیڈ اور ساتھ کے ساتھ ہمارے پاس یہاں بن جاتا ہے پوٹیشیم کاربونیڈ K2CO3 اس کو تو رہا سا ہم ٹھیک کر کے لکھیں گے اس کو لکھیں گے K2CO3 ساتھ میں ہمارے پاس سیلیکون ڈائی اکسائیڈ یعنی SiO2 بھی بن جاتا ہے اور ساتھ ساتھ ہمارے پاس یہاں پہ نمبر آف مولز دیکھیں اس کو بیلنس کرنے کے لئے تو یہ فور آ جاتا ہے اب یہ جو ہمارے پاس آگے یہ والا پارٹ جو آگے اسے ہم کیا کہتے ہیں یہ ہمارے پاس الومینیم سلیکیڈ تو ہے لیکن اس کو ہم جو ہے وہ کہتے ہیں کیولینائٹ یہ ایک طرح کی مٹی ہوتی ہے کیولینائٹ کلے کہتے ہیں اس کو کیولین بھی کہتے ہیں اور کیولین کلے بھی کہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اس کی فورمیشن ہوتی ہے کیولینائٹ کلے کی منرل کی فورمیشن ہوتی ہے اب جو یہ آپ دیکھیں یہاں وائٹ وائٹ تو یہ یہ ہی ہے یہ کیولین کی فورمیشن آپ کے پاس یہاں پر اس میں ہو رہی ہے تو کیا ہوتا ہے یہ جو ہے وہ ہمارے پاس اس طرح سے کیولینائٹ کلے جو ہے وہ بن جاتی ہے جو کیا ہے جو ایک الومینیوم کا سلیکیٹ ہے اچھا ایک چیز اور یہاں ہوتی ہے وہ یہ کہ اگر جو راک ہے اس میں اس راک کے اندر جو ہے وہ آئرن کا کانٹنٹ نہیں ہوتا تو یہ جو کیولین کلے ہے یہ کیا ہوتی ہے یہ وائٹ ہوتی ہے اور اس سے ہم کیا کیا بناتے ہیں اس سے ہم جو ہے وہ چینی کے برطن ہوتا ہے تو چینی کے مٹی کے برطن ہم کہتے ہیں یا ہم جس کو کہتے ہیں سرامک جس کو انگلیش میں ہم سرامک کہہ رہے ہوتے ہیں تو سرامک جو ہم جو سرامک جو میٹیریل یوز کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے اس میں سے ایک اس کی ایک ٹائپ ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں پورسلین تو یہ پورسلین ہے یہ کس سے بنی ہوتی ہے یہ الومینیوم سلیکیٹ سے بنی ہوتی ہے اور کون سے جس کو ہم کہتے ہیں کیولین کیولین نائٹ یا کیولین کلے ہوتی ہے اس سے جو ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں اور اس کو کیمسٹری میں یا ہم کیمیکل ٹرمز میں ہم کہہ رہتے ہیں الومینیوم سیلیکیٹ ہوتا ہے تو اس سے جو ہے وہ سیرامک بنتا ہے یا پورسلین بنتا ہے پورسلین سے ہم چینی کی جو مٹی ہوتی ہے چینی کی جو برطن ہوتا ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ برطن جو ہے وہ کس کے بنے ہوئے چینی کی مٹی کے یعنی پورسلین کے بنے ہوئے ہیں یا پھر سیرامک یہ ہیں اچھا ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ جب تک یہ اس طرح تھا یہ بھی تو کیولین تھا نا یہ والا پارٹ جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی تو کیولین ہے کیولینائٹ کلے ہی ہے تو یہ جو ہمیں پاس اتنا ہم کہتے ہیں کہ یہ چمکدار سا نہیں ہے بلکہ پاورڈری سا یا میٹ سا ہے لیکن اگر ہم یہاں پر دیکھیں کہ کوئی چیز پورسلین کی بنی ہے حالانکہ پورسلین کیا ہے پورسلین جو ہے وہ ہم نے کیولین سے ہی حاصل کیا ہے کیولین کلے سے ہی ہم نے پورسلین بنایا ہے لیکن ہم دیکھیں یہ جو ہے وہ کتنا چمکدار سا ہے آپ دیکھیں یہ جگہ لائٹ کو ریفلیکٹ کر رہی ہے یہ جگہ تو یہ کیا ہے یہ جو ہے وہ پورسلین کا بنایا ہے اور یہ کتنا چمکدار سا ہے شائن سی ہے اس کے اوپر شائن کس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ پورسلین کے اوپر ہم نے کیوی ہوتی ہے گلیزنگ گلیزنگ کیا ہوتی ہے ایک ہم نے اس کو چمک سی دیو ہوتی ہے لیکن یہ جو چمک آرہی ہے شائن آرہی ہے کس طرح سے آتی ہے جو گلیز ہوتا ہے وہ کس طرح سے بنتا ہے کہ سب سے پہلے سب سے پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ پورسیلین میں کیسے تبدیل ہوتا ہے ہوتا یہ ہے کہ جو کیولین ہے اس کو پورسیلین میں تبدیل کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں اس کو ہائی ٹیمپریچر پہ ہیٹ کرتے ہیں جو کلنز ہوتے ہیں temperature کے لئے میں capital T لکھوں گی high temperature پہ اور bracket میں یہاں لکھوں گی جو kilns ہوتی ہیں یعنی کہ جو بھٹیاں ہوتی ہیں ان کی اندر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں ان کو high temperature پہ کیاولین جو ہے وہ heat کرتے ہیں تو وہ پورسلین میں تبدیل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ اور جو different chemicals ہیں اور different compounds بھی use کرتے ہیں اس کے لئے ایڈ کرتے ہیں کچھ اور materials بھی ایڈ کیا جاتے ہیں اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو glaze دینے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں different materials ہوتے ہیں کون کون سے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے materials ہوتے ہیں for example آ جاتے ہیں ہمارے پاس silika آ جاتا ہے یعنی کہ silicon dioxide ہوتا ہے اسی طرح alumina آ جاتا ہے یعنی کہ aluminium dioxide ہوتا ہے اور اسی طرح oxides آ جاتے ہیں sodium, potassium, calcium کے oxides آ جاتے ہیں ان سب کو کیا کرتے ہیں ہم ان کا بنا لیتے ہیں ایک suspension بنا لیتے ہیں ان سب کی جو ہے نا ان کو بہت اچھی طرح fine ان کو جو ہے وہ ground grind کر کے ان کا کیا کرتے ہیں کہ ان کی ایک suspension بنا لیتے ہیں اب یہ جو suspension ہے نا اس میں ہم کیا کریں گے اس کے اوپر پہلے تو glazing نہیں تھی تو یہ ہم نے جب یہ rabbit سا بنا لیا تو ہم اس کو کیا کریں گے اس میں dip کریں گے یا اس suspension کو اس کے اوپر جو ہے وہ dip کر دیں گے یا brush کر دیں گے جب ہم یہ کریں گے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں بہت high temperature پہ اس کو بھٹی کے اندر kiln کے اندر جو ہے وہ high temperature دیا جاتا ہے تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے یہ سارا کچھ جو ہے وہ melt ہو جاتا ہے جب یہ melt ہوتا ہے تو کیا آ جاتی ہے تو glazing ہو جاتی ہے glaze دیا جاتی ہے اور کیا ہوتا ہے اس میں مضبوطی بھی آتی ہے اس کی وجہ سے تو اس طرح ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو aluminium silicate ہیں وہ کافی جو ہے وہ useful ہوتے ہیں اس طرح ہم نے یہاں پر دو چیزیں دیکھ لیں ایک تو یہ دیکھا کہ ہم نے اس طرح decoration items بنائے اسی طرح ہم نے ceramic items بنائے یعنی پورسلین کے جو ہے وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں یعنی کہ جو ہمارے پاس dinner wear ہوتا ہے یعنی کہ جو برطن ہوتے ہیں یا kitchen wear ہوتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس گھر میں استعمال ہونے والے برطن ہوتے ہیں چینی کے مٹی کے تو وہ کس سے بنے ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس جو ہے وہ بنے ہوتے ہیں کےولین سے یعنی کہ aluminium silicate سے تو اس سے آج ہم نے study کیا aluminium silicate ہم نے دیکھا aluminium silicate basically silicon اور oxygen اور aluminium کا ایک compound ہوتا ہے جس کی naturally formation کس طرح سے ہوتی ہے کہ weathering of rocks ہوتی ہے جن میں پوٹیش پر موجود ہوتا ہے تو جب اس کی rocks کی weathering ہوتی ہے ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے تو ہمارے پاس کےولین آئیٹ clay یا کےولین کی formation ہوتی ہے جو کہ basically aluminium silicate here